پاکستان کی امبیسی کی ایک بلڈنگ تھی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان نے اس کو سیل آؤٹ کیا ہے سیون پوائنٹ ون ملین ڈالرز میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس وجہ سے پاکستان جا اس طرح کی چیزیں بیچتا ہے تو خیر دیکھتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں فور سیل ہے یا فور کہتے ہیں آؤٹ سورس کروانے ہیں ائرپورٹس ہیں موٹر ویز ہیں پاکس ہیں اور بہت ساری چیزیں کچھ کو تو کر لینا چاہیے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو صرف ہمارے ٹیکس کے پیسے کو کھا رہے ہیں ترٹی فورٹی اور ففٹی بلین ہر سال اور لاس میں جاتے ہیں اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں لیکن اس کو نہیں بیچا جا رہا ایم بیسی کی ویڈنگ کو بھی دیا گیا تو سیون پوائنٹ ون ملین ڈالرز خیر چھوٹی امانڈ بھی نہیں ہو رہے گی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے جو ایم بیسی کی بلڈنگ تھی اور ٹو تاؤزن تری کے بعد یہ خالی پڑی تھی اور پھر ٹو تاؤزن ایٹین میں اس کا جو سٹیٹس تھا اسے ایم بیسی وہ بھی ختم ہو گیا پھر پاکستان ہر قسم کے حالات سے گزرا ٹو تاؤزن تری سے لے کے ٹوئنٹی تری تک بیس سال پرانی کہانی ہے تو ویسے بھی پاکستان کی نظر ہوتی ہے اور پاکستان کے مطلب فورن آفس کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری لائیبیلیٹی کے طور پہ کیونکہ اس کے ایکسپنڈیچرز اور یہ ساری چیز ہے تو ہمیں پڑ رہی تھی لیکن اس کا حال ہم نے یہ نکالا کہ چلو جی اس کو سیل کر لے ویسے ہمارا ایک ہوتل بھی وہاں پہ پی آئی اے کا ایک ہوتل ہے روز ویلٹ ہوتل ہے آئی تنک سو اس کو بھی بیچنے بیچنے کی باتیں تو ہو رہی کبھی کہتے ہیں بیچ دیا کبھی کہہ رہے بیچ رہے تو وہ چیزیں جو شاید آہ بہت اچھے سے یوٹلائزیشن اس کی ہو سکتی ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں اور جس کو بیچنا چاہیے اس کو ہم نے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آہ ہم بہت سارے ایسے ہمارے آہ وائٹ الیفنٹ اس قسم کے ارگنائزیشنز ہے جو بلین آف روپیز ہر سال ہمیں لاؤز دیتی ہے اور ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ اس میں جھونکا جاتا ہے اس میں ڈرین کیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ کوئی پولٹیکل پارٹی آہ کوئی پرائم منسٹر کوئی فورن منسٹر کسی کو بھی آہ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یار اس کا ایک پروپر وے میں پرائیوٹیزیشن کی جائے اگر پرائیوٹ کیا بھی جاتا ہے بائی گوڑ کے اس میں ملک کا بیڑا گھر کیا جاتا ہے اونے پونے داموں بیچا جاتا ہے اس ادارے پھر اس کے بعد جب کسی کمپنی کے پاس اس کی اونرشپ چلی جاتی ہے تو پھر پہلے جب گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ عوام کو ایک طرح کا نقصان دے رہے ہوتے ہیں جنتہ کو ایک طرح کا نقصان دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب جس وقت وہ کسی پرائیوٹ کمپنی کے ہاتھ وہ چیز لگتی ہے تو اس کے بعد پھر عوام کی جو مشکلیں ہیں وہ اور بھی ڈبل ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کی باری ہوتے ہو کہتا ہے یار ان تو سڑی باری آ گئی ہے تو اب تو ہم آپ کو جیسے کہتے ہیں دن میں تارے دکھا دیں گے اور وہ واقعی دکھاتے ہیں وہ بجلی کی کمپنیز ہو یا پھر کوئی اور ادارے ہو وہ یہی کرتے ہیں جب آپ ایک تو سیل آؤٹ آپ کریں بالکل جب جو بھی لاس میں جا رہا ہے اس کا لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہو کہ وہ عوام کے ساتھ مزید ان کو زلیل نہ کرے ان کے ساتھ مزاق نہ کرے خیر آ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہوتے کس نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں یہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ بڑی مشکل حالات کی وجہ سے بیلڈنگ بیچ یہ نہیں ہم امیشہ نا ہم امیشہ اپنی عیاشی کے لیے کرتے ہیں یہ اگر کوئی کہتے ہیں نا پیسہ نہیں ہوگا وہ عوام کے لیے پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ کے پاس وہ کہتے ہیں ابھی جاتے جاتے ہیں نا کیونکہ اگلے مہینے چلے جانا ہے یہ پی ڈی ایم کی جو آہ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کے حوالے سے ان کا آہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو جائیے لیکن اور کہتے ہیں ہم نے بڑے مشکل فیصلے کے اپنے دل پہ بڑا پتر رکھ کے ہم نے آئیم اپ سے یہ بھی آہ مان لیا وہ بھی مان لیا لیکن وہ چیز کیوں نہیں مانی جس میں ان کی عیاشیوں کو کم کیا جا سکے اس میں سے ایک بھی چیز آئیم اپ کی انہوں نے نہیں مانی بلکہ اپنی منوائی لیکن جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ڈنڈا پاکستانی عوام کو جانا ہے وہ کہتا ہے سو بسم اللہ جی جی طرح مرضی کہو گے ہم ڈنڈا دے کے رکھیں گے تسی بے فکر ہو جب ٹھیک ہے وہ آہ ان کی جو ام ڈی ہے ان کی کل بھی کال آئی تھی پیسے تو اب انہوں نے دے دی ہے لازمی سی بات ہے لیکن وہ روزانہ جو ہے وہ کال بھی کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے وہ میڈم کال کی بھئی اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیسے تو دے دی ہے اب یہ نو پھر پینترہ بدلے کسی اور مطلب سمت لوانا کسی اور ڈائریکشن میں روانا ہو جائے تو وہ روز شام کو جو ہے وہ ویسے ہی میرے خیال اپنے وہ پی ایس وی ایس پتنین کے ہوتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہے ویسے یہ جو بڑے بڑے اداروں کے باہر ملکوں میں جو ہیڈز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ویسے یہ چونچلے نہیں ہوتے یہ پروٹوکول شوٹوکول وہ نہیں وہ کرتے یہ تو میرے خیال پاکستان میں سب سے زیادہ اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھئی ٹرائور دروازہ کولے یا دروازہ کولنے کے لیے الگ بندہ ہو چتری پکڑنے کے لیے الگ بندہ ہو چائے رکھنے کے لیے الگ بندہ ہو جوتے سیدھے کرنے کے لیے الگ بندہ ہو کپڑے ہنگر میں ڈالنے کے لیے الگ بندہ ہو پریس کرنے کے لیے الگ بندہ ہو کانا جو ہے وہ سبزی لانے کے لیے کوئی اور ہو پکانے کے لیے کوئی مطلب ایک پورا سسٹم ہوتا ہے وہ مغل بادشاہوں کا ہم نے سنے کیونکہ دیکھا تو ہے نہیں لیکن سننے میں آتا ہے کہ جی وہ بھی بڑے عیاش تھے اور وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ بھی وہ ہی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے بھی ہندوستان کے اوپر جو ہزار یا گیارہ سو سال حکومت کی تو اپنی عیاشیاں مطلب دبا کے انہوں نے رکھی اور اب ان کے بعد چلو ہندوستان کی تو جان چھٹ گئی ان سے ان کی خوش قسمتی ہے لیکن ہمارے ہاں ان کے ہاں تو چلو جی وہ نرندرہ موڈی صاحب آگے وہ تو مست آدمی ہے ان کو تو یہ نہ یہ پرواہ کہ میں نے یہ کھانا ہے نہ یہ پرواہ مجھے یہ پینا ہے نہ یہ پرواہ کہ مجھے یہ پہننا ہے اور نہ یہ پرواہ کہ میرے پاس یار یہ ماری گاڑی ہے جو ہے نا پچیس ہونی چاہیے کوئی نہیں وہ کہتا ہے ڈیم کیر بھائی مجھے کام کرنا اور میں کام ہی کر رہا ہوتا ہوں اور وہ ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں سب کو کہتے ہیں اسی کی تیزی جو کام نہیں کرے گا نا ان نہیں رہے گا چاہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بالکل الٹ سسٹم میں یہاں پہ میں نے کہا نا مغل بادشاہ والا آہ طور طریقہ چل رہا ہے کہتے ہیں یار عوام کو زلیل کرو جو کرنا ہے کرو لیکن اپنی آیاشیوں کو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کتائی نہیں ہونی چاہیے آپ اس وقت یقین آپ کریں کہ میں نے اس مہینے کے بل دیکھے ہیں الیکٹری سٹی کے بلی می کہ فورٹی فائیب روپیز کا ایک یونٹ پڑا ہے فورٹی فائیب روپیز کا یعنی ایک بل ہے پچیس چبیس ہزار کا اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے تقریبا تقریبا بائیس سے تئیس ہزار روپے اس کے اوپر ٹیکسز یار میں یہ حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ لگائیں سر ٹیکس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں ٹیکس نہیں دوں گا اور ملک چلتا رہے گا لیکن بات ساری یہ ہے کہ یار یہ ٹیکسز لگانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اب یہ توڑی ہے کہ اگر دس روپے کا یونٹ ہے تو بارہ روپے میں اس کے اوپر ٹیکس پے کروں مطلب کس دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہو وہ بشک ہمارے جیسا ہو ہم سے بتر ہو یا ہم سے بہت اپتر ہو بہت بہتر ہو کوئی بھی کسی میں بھی یہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا سسٹم ہو سکتا اور ابھی یہ اس کے بعد جو ابھی نیکسٹ منت یعنی آگست کے مہینے میں جو بلز آئیں گے الیکٹری سٹی کے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹی پلس میں یونٹ پڑے گا یار یعنی حد ہو گئی اس وقت بڑی سخت قسم کی گرمی ہے پاکستان میں موسلی پاکستان کے اسوں میں کچھ میں توڑا سا موسم بہتر ہوگا جو جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ہل سٹیشنز ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے طورت ادروائز آپ سے ساون کا مہینہ ہے اگر آپ کے پاس ایر کنڈیشنز کی ایر کنڈیشننگ کی سہولت موجود ہے تو یقین ہم پھر آپ استعمال کرتے ہیں اب یہ ایر کنڈیشنز نہ تو آج پاکستان میں نہ ہمارے گروں میں آ جائیں پہلے بھی تھے یونٹس وہی ہیں یونٹس نہیں بڑھے لیکن قیمتیں جو ہے وہ ڈبل نہیں تری اور فور ٹائم ہو گئی تو پھر وہ چیزیں مشکل ہو جاتی اب مجھے ایسا اگڑار صاحب یا شہباز شریف صاحب یا کوئی اور یقین کریں کہ صرف اپنی بندر بانڈ کے علاوہ کچھ نہیں کر لگے ہوئے ہیں عمران خان بھی یہی کرتے تھے یا اس کو یہاں کا ام ڈی بنا دو اس کا وہاں کا چیرمین بنا دو فلان صاحب کو جو ہے یہ کرسی دے دو فلان صاحب کو کرسی دے دو ہمارے پی ڈی ایم والے بھی ٹھیک ہے آئیم اپ سے انہوں نے ڈیل کی لیکن ہماری سروں کی قیمت رکوا کر کی یہ ڈیل اپنے سروں کی قیمت نہیں رکوا ہی انہوں نے عوام کی سروں کی قیمت رکوا ہی انہوں نے یہ کرتے ہیں پھر کہتا ہے چاہ یہ والی اچھا یہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ ہم بیج دیں یقین کریں یہ وہ والی ایک عادت ہے کہ جس گھر میں خدا نخواستہ مطلب کوئی ایسے لوگ آئیں کہ وہ نشہ یا اس طرح کہ کوئی چیز کرتے ہیں اور ڈرک اڈکٹ ہو جاتے ہیں تو پہلے تو چلو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو لگاتے ہیں پھر آپ کو اڈکشن ہوتی ہے پھر آپ چاہ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا یا اس میں سے نہیں یہ والی چیز یا فلان چیز یوں نہیں ویسی سپنگر کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں اس کو نکال لیتے ہیں نا کر دیتے ہیں کرتے کرتے بعد جو ہے وہ گھر پہ آ جاتی ہے اب گاڑی بھی بیج دیتے ہیں آپ اگر کوئی ایکسٹر کوئی توڑی بہت پراپورٹی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی اور لینڈ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے تو آپ ڈونڈڈڈڈڈڈڈڈ کے نا پھر وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں ہمارا بھی یہی ہے اسلام آباد ائرپورٹ میں کہے تو آؤٹسورس آؤٹسورس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹسورس کریں گے تو قیامت آج لیکن جو طریقہ کار میرے ملک میں ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی اور ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے یہاں پہ اس کمنیوں کہتے ہیں یار آجاؤ بھائی ہم نے ویسے ہی اس کو تو ہم دینا چاہ رہے لے جاؤ لوٹ کا مال ہے لے جاؤ میں نے کہا نا وہ مغول بادشاہ کہتے ہیں وہ اس کے لیے وہ حکیم شکیم رکے ہوتے تھے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کنیزے ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا سین ہوتا تھا تو ایک حکیم صاحب ہوتے تھے ان کو صرف دوائی دینے کہ وہ ذرا لنڈا سروس رائے بائے مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم یہاں پہ دیں گے ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ یار ایک چیز اگر آپ نے دینی بھی ہے تو کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے نا آپ کی ہر چیز پہ موٹرویز آپ نے مطلب گریوی رکوا دی آپ نے ایرپورٹس گریوی رکوا دی آپ نے سی پورٹس گریوی رکوا دی لیکن اس کا کوئی طریقہ کار تو ہو جس کو بندہ کہے کہ ہاں یا ٹھیک ہے اس وقت ہمارا ہاتھ تنگ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ مطلب جان چڑھانا چاہتے ہیں اپنی کوئی چیز ان لوگوں کی اپنی کوئی چیز یہاں پہ بنگلہ دیش میں کہا کہا ہوں میں پتہ نہیں کہا کہا ان کی فیکٹری ہیں بزنسز ہیں باہر یقین کریں آج تک میں نے کسی ایک کا نہیں سننا کہ جن کی بیلنس چیٹ جو ہے وہ آوٹ ہوئی ہو یا لاؤس میں گئی ہے لیکن پاکستان کی بیلنس چیٹ ہمیشہ لاؤس میں جا رہی ہے کوئی ادارہ ہے وہ فروفٹ نہیں کرتا ہمیجورٹی میں یہ سب کی تو خیر نہیں کہوں گا لیکن موسٹ اداروں کی بات کروں او لاؤس میں جی اچھا وہاں پہ آپ نے دس بندے چاہیے آپ نے ایک ہزار بندے کو اسے اڑے دیں کیونکہ وہ پاکستان کے ٹیکسپیئر کے پیسوں سے ان نے یا پھر آئی ایم ایپ سے لون پکڑ کے یا سعودی ریویا چین سے پیسے پکڑ کے ان کو اپنے سیلریز دینی ہے اپنے بزنس اپنے کاروبار کو نہ آپ اس طرح نیلام کرتے ہیں نہ اس طرح کبھی لاؤس آپ کو ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے پاکستان کے ادارے کیوں نہیں ہیں وہاں پہ تو آپ کو رائٹ فرسن فور در رائٹ جاپ چاہیے لیکن پاکستان کے ساتھ آپ مزاگ کرتے ہیں آپ کو آپ کو جی پی ٹی اے کا چیئرمنٹ لائیکس وائزرٹ کو لگا دو کیونکہ یار اسے آپ وہ خوش ہو جائیں گے اپنے اداروں میں لگوائے نا سرکار کے اداروں میں کیوں سرکار کے اداروں میں وہ ہونا چاہیے یہ ہیٹ کہ جو اس پہ ڈیزرف کرتا ہو جو جو پورا اترتا اس کریٹیریا کے ہوئے یہاں پہ وہ نہیں ہے پھر ہم کبھی ایمبیسی کی بیلڈنگ بیچتے تھے کبھی چپ چپا کے وہ انڈونیشیا میں بیلڈنگ بکتی ہے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کی بھئی کیسے یہ آپ کے باپ کا مالت ہے جو آپ بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہتے کہ جی ہم بڑی ساورن کنٹری ہے جی بڑا ہمارا دب دب آئے دنیا میں جی لوگ بڑا ہمیں جو سلوٹ مارتے ہیں لوگ بڑا یار مطلب خدا کا واسطہ یار بس کر دو یہ مطلب مزاق نہیں چلتا نا اب اب دنیا کے سامنے ہر چیز ہر چیز آپ کے سامنے یعنی وہ کم پڑا لکا ہے زیادہ پڑا لکا ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے یا وہ کہیں اور دنیا کے کسی اس کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھپا لیں تو بجائے اس کے کہ ہم ایک سسٹم بنا لیں جس طرح کہ یہ میں نے کہا نا یہ سارے انٹرپرینیور ہیں انٹرپرینیور شپ کرتے ہیں یہ لوگ اپنے اداروں کو آپ کس طرح آپ لوگ اس کے لئے چنتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ادارے کا ایم ڈی یا کوئی چیرمین کوئی ڈائریکٹر شرکٹر کوئی ایسا ہو کوئی کوئی نالائے کہا یار کوئی کجاب نہیں لب دی یار اس کو میرے فیکٹری میں لگوا دیں کبھی نہیں لگا دیں ایک میں کہتا ہوں نا بلو کالر جاب والا جس کی تیس چالیس ہزار تنخواہ ہوتی ہے بائی گارٹ ہے اس کے لئے بھی آپ دس بندوں کے انٹریوز کریں یہاں پہ کیا ہوتا او جی فلان صاحب دے یار بتیجے نے کہا سی یار ذرا کپا دے انہار دس بندے یار ساڑے کرا دینا اور کیونکہ علاقے میں بڑی بیرزگاری اب بے یار بیرزگاری اس سے ختم ہوگی ہمارے ملکی اکانوی اس سے ختم ہوگی ہم امبیسیوں کو بیچیں گے ہم ایرپورٹس کو بیچیں گے ہم موٹرویس کو بیچیں گے بھائی پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر پورے ملک کو کسی کو دے دینا مطلب جان ہی چھوٹ جائے گی بجائے اس کے کہ آپ کی ایاشیوں کے لئے آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ یار پارلیمنٹ ہمارے پاس تو فلاں ہے تو ڈمکہ ہے تو یہ یہ ہے تو وہ ہے ختم کر دو بجائے اس کے کہ یہ روز 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 کے ڈرامے اور جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو جان ہی چھوٹ جائے گی بجائے اس کے آپ یہ کر دیں کہ مطلب اکٹا ہی کسی سے بات کر لیں کہ بھئی ہمارا جو اہم مطلب ٹھیکے پہ دینا چاہتے یا جو بھی کرنے آپ بہتر سمجھتے ہیں ہم تو مشورہ دیں گے آپ کو تو بجائے اس کے کہ ادھر بیچا ادھر بیچا یہ بیچا ادھر بیچا تو بجائے اس کے کہ ایک پروپر مسئیبت ہی ختم ان کو کہو بھئی مطلب پروپٹ ہے لائیبیلٹیز ہے جو بھی ہے اس سمیت ہم آپ کو یہ دیں گے کر دیں اللہ اللہ خیر ساللہ آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی ہم لوگوں کی بھی یہ روز جو بگ بگ ہے چک چک ہے یہ ختم ہو جائے گی بس ٹھیک ہے یار کسی ایسے اس کو دے دینا جو اس کو چلا سکتا کیونکہ آپ نے تو چلانا صرف ہے اپنے لی آپ کہتے ہیں ہم ڈیفورٹ سے بچ گئے ڈیفورٹ سے آپ نے کیا عوام کو بچایا ہے اس قوم کو بچایا نہیں آپ نے صرف اپنے لی ہے نا جو آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ جو جو چیزیں جو لیکجوریز ہیں یہ نہیں ختم ہونی چاہیے اب کل کل آ کوئی الیکشن ہے ہر کسی